کوئی انسان بھی سال سے تیس سال سے نشہ کر رہا ہے معلوم افیم کا نشہ کر رہا ہے ایک مطلب پچاس گرام افیم جا سو گرام افیم مہینے میں کنزیوم کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بھی یہ ہماری چار گولیاں خواہ دے تیرے کو کلزے نشے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتا تھا یہ جھوٹ ہے بطلی ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے نا وہ کیا کر رہا ہے اس کا انٹی ڈوٹ کیا ہو سکتا ہے اس کو یہ تھا جڑی بوٹیاں کیا کریں گی میں نے ان کو بتانے کی کوشش کری میں کہا بھئی افیم کہاں سے پیدا ہوتی ہے جمین سے وہ بھی ایک جڑی بوٹی کا روپ ہے اور اس کے اندر ایک ڈوڈے پیدا ہوتے ہیں اس میں سے کٹ لگا کے آپ افیم بنا لیتے ہو اور اس کے دانے نکال کے لوگ کھس کھس بنا لیتے ہیں اور اس کا جو چورہ ہوتا ہے اس کو پیس کے لوگ پوست بنا لیتے ہیں تو وہ ایک جڑی بوٹی ہی تو ہے تو ہر جڑی بوٹی جو جمین پہ پیدا ہوئی ہے اس کا اینٹی ڈوٹ ساتھ میں پیدا ہوا ہے اچھا ہر چیز کا توڑ بھگوان نے دیا ہے تو جیسے لوگ ارنڈی کا تیل بناتے ہیں لوگ ارنڈ کے بیج لیتے ہیں ارنڈی کا تیل لیتے ہیں اس کو پینے سے انسان کو لوز موشن ہو جاتے ہیں اور اس کا توڑ بھی بھگوان نے ساتھ میں دیا ہوا ہے کہ بھئی ایسے کرو زیادہ لوز موشن ہو گیا تو دہیں کھالو ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھیک ہو جائے گا ہر چیز کا توڑ ہے لیکن اس میں کیا ہوا ہے اس کا اینٹی ڈوٹ جو تھا وہ تھا خورا سانی اجوائن خورا سانی اجوائن ایک تو اجوائن ہوتی ہے ایک اس کے آگے خورا سانی لگتا ہے اس کا روپ ریکھا وہی ہوتی ہے لیکن اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ٹرنکلائزر کی طرح اس کو لیا جاتا ہے اگر انسان اس کو کھا لے تو اس کو طلب لگنی مند ہو جاتی ہے تو ہم نے خورا سانی اجوائن لیا اس کے ساتھ ایک لازبنتی کا پودا آتا ہے جس کو ایسے ہاتھ لگا دو نا جس کو چھوئی موئی بولتے ہیں نارمل چیزیں ہیں اس کو لیا اور ساتھ میں پھر ہم نے تین چار چار ہم نے لیے رس جو رس ہے نا جی رس مطلب یہ گرنثک یوگ ہے بیدوان جو بید ہمارے لکھ کے گئے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے وہ لکھتے تھے اس کو رس مطلب اتنی جڑی بوٹیوں کا ایک ارک نکال کے گولی بنائی اس کا وہ نام رس دے دیتے تھے کہ یہ مہا بات ویدوانسن رس ہو گیا مہا بات ویدوانسن رس کے اندر اٹھائیس جڑی بوٹیاں ہیں جن کا وہ بن کے ایک چھوٹی گولی بنتی ہے پھر اس کا بنایا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں ہمارے کوئی انگ نہ کھڑ جائیں ہمیں کوئی ایسا نہ ہو جائے گی تو ان کے لئے تھا ایک انگ ویر رس دیکھو پانچ ہزار سال پہلے چھے ہزار سال پہلے گرانتھ لکھا گیا ہم تو بھتانے والے ہیں ہم کوئی اس کے ہم گناتا ہی ہیں صرف ہم اس کو یہ دھڑی ہے کہ ہم نے اس کو ایزاد کیا ایزاد تو پوریشی منی کر گئے اور ان کو ایزاد کروانے کے لئے بھگوان کا سیدھا تار ہوتا تھا وہ ہی بتاتے ہوں گے کہ یہ ہرڈ ہے آملہ ہے ہمیں کیا پتا ہے جو لکھا ہے اب ہمیں بتائے کہ یہ ایپل ہے اگر انہوں نے اس کو مینگو بنایا ہوتا تھا ہم اس کو مینگو بولتے ہیں مینگو کو ایپل بول دیتے ہیں ہمیں تو وہ ہی بتا ہے جو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کیا ہوا ایک انگ ویر رس وہ ایسا دیا کہ وہ کوئی بھی شریر کے اندر انگ ہے پھٹک رہا ہے پھٹک رہا ہے جب مر گیا ہے جب انگ سوک گیا ہے اس کو انرجیب کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر ایک ڈالا گیا سمیر پنگ رس سمیر پنگ رس جو ہے نا میڈم وہ ہوتا ہے جیسے ویریا کے اندر انسان جب نشے کرتا ہے تو اس کا ویریا ڈرائی ہو جاتا ہے تو وہ سپرم سوک جاتے ہیں ایسی چیزیں ملائے گئی ایسے رس ملائے گئے تو جب اوشدی بند کے سامنے آئی نا میڈم تو جب لوگوں کو ہم نے کیمپوں میں جا جا کے دی اب فری میں تو لوگ بندے کو مکھ مطری بنا دیتے ہیں فری کی چکریں جب ہم نے لوگوں کو جا جا کے وہ فری دیا تو لوگوں نے دو دو دن کا لینے کیلئے لائن لگا لی کہ چلو دو دن کھا کے دیکھ لیتے ہیں جو انسان نشا کرتا ہے نا میڈم وہ چھوڑنا چاہتا ہے یہ تو ہم نے نچوڑ نکال لیا کہ کوئی بھی انسان خوش ہو کے نشا نہیں کر رہا پہلی بار جرور مستی کرتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد جب اس کو لگتا ہے کہ فس گئے یہ تو ہزار پر روز کا خرچہ ہو گیا کسی کا پانچ سو رپے کا ہو گیا کسی کا پانچ ہزار پر روز کا خرچہ ہو گیا وہ گھتا مر گئے بھئی کہاں سے لائیں پیسہ گھر میں بھی دودکار پڑ رہی ہے وہ چھوڑنے کے لیے جیسے جنگل میں آگ لگے ہوئے جنگل میں ہرن بھاگتا ہے نا وہ پھر ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے